یہ کہانی ترکی کے ایک شہر استمبول سے شروع ہوتی ہے یہ کہانی قلب مومن کی ہے وہ قلب مومن جس کی والدہ اس کے پیدائش کے ایک سال بعد وفات پا جاتی ہیں اور وہ خط لکھتا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ ان کی والدہ کیسی ہے میرے پیارے اللہ اس خط کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ سے وہ چیزیں مانگتا ہے جس کی اس کو ضرورت ہے مومن کے والد کیلی گرافز بناتے ہیں اور وہ زیادہ تر وقت اپنی نانو کے ساتھ گزارتا ہے اور ان کی نانو بتاتے تھے کہ مومن سے اس کی والدہ بہت پیار کرتی تھی اور کہتی تھی کہ میرا بیٹا نیک بیٹا بنے لوگوں کی عزت کرے برائی سے دور رہے نانو کی وفات کے بعد مومن پاکستان آ جاتا ہے تیرے ساتھ مے ہاں خود تی محبت میں انگڑائی لی انگڑا ساودہ ہوا چاندنی رات میں تیری نظروں نے کچھ ایسا جاروں کی بابا بباس کروئے بابا کا بل بات بہت ہو گیا سب نڑکیاں بھی گھر چلی رہے ہیں موسیقی موسیقی بابا آخر ہے کیا سیدھا راستہ آپ کے نزدیک فلا کا راستہ اچھا فلا کا راستہ یعنی کامیابی کا راستہ آئیے بابا آپ کو میں کچھ دکھاتا ہوں آئیں بابا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ٹروفیز یہ ٹروفیز یہ میں نے موویز سے جیتی ہیں اور ادھر آئیں یہ اخبار دیکھیں جو اخبار ہے ہر اخبار میں میرا پوسٹر چھپا ہوا یہ گھر میں نے پانچ سالوں میں بنایا ہے اور یہ گھر شہر کے مہنگے ترین علاقے میں ہے ملک بھر سے لوگ مجھے جانتے ہیں پہچانتے ہیں مرتے ہیں مجھ پر ہر سے برینڈ آتے ہیں صرف مجھے کپڑے پینانے کے لیے لوگ مرتے ہیں جہاں میں جاتا ہوں کونے کونے میں میرے ساتھ پکچریں بنانے کے لیے آ جاتے ہیں کہ پکچر بناو وہ بے ہیائی ہے اور اس بے ہیائی میں سکھ ملتا ہے سب ایسا گھر وہی گاڑیاں جو تم چلاتے ہو بے ترین وہی برینڈز جو تم پر تعلق ملچاور کرنے کے لیے تیار ہیں تم تم جسم دکھاتے ہو تم جسم کی پرستش کرواتے ہو دنیا تمہارا آپ کیوں نہیں کرے نہیں بابا اب آپ زیارتی کر رہے ہیں آپ میرے کام کو چھوٹا اور حقیق سمجھ کے آپ بابا زیارتی کر رہے ہیں اب آپ نے اپنے ستر سال اس کیلیگرافی کو دیکھے کیا کمائے ہیں مجھے دیکھیں آپ سے ہمار میں آدھا بھی نہیں ہوں گا اور دیکھیں میرے پاس سب ہے شورت ہے دولت ہے میرے پاس لوگ مرتے ہیں مرتے ہیں میرے پاس آپ کے پاس کیا ہے بابا کون جانتا ہے آپ کو کچھ لائیں میرے پاس تو کچھ لائیں یہی سننا جاتے ہونا میری زبان سے ہاں میرے پاس یہ کریڈٹ کارڈ نہیں ہے ایسا گھر نہیں ہے تمہارے جیسی گاڑی نہیں ہے مجھے کروڑوں لوگ نہ جانتے ہیں آپ پہ چانتے ہیں لیکن اللہ مجھے جانتا ہے پہ چانتا ہے تمہیں جانتا ہے وہ یہ غرور کر رہے ہیں بابا باب ایمان ہے ایمان میں سولہ سولہ کھن رہے ہیں اور اس کو بہت چانتا ہے کہ وہ مجھے چانتا ہے تم انگر یہ غرور سمجھتے ہو تو غرور سہی بابا آپ نے مجھے بہت پریشان کر رہے ہیں آپ نے واپس ٹرکی چلے جائے ہیں بابا آپ کو ڈسٹرپ تو نہیں کیا میں نے نہیں تو خریت ہے نا پوچھنا تھا بابا آپ نراض تو نہیں ہے ہے میں کیوں نراض ہوں گا نہیں نہیں اس لیے کہ آپ آخری دفعہ بتا کے ہی نہیں ٹرکی گئے اور آپ ایسی چلے گئے بھائی تم بہت مسروف سے کیوں کیوں نراس ہو کے باتے چاہتا ہے نہیں اس دن کچھ آپ اور میرے بیچ میں آرگیومنٹ ہو گیا تھا کسی بات کو لے کے تو بٹ ایم گلیڈ کہ میں نے آپ کو ہرت نہیں کیا ایسی کوئی بات نہیں کی غصہ دلانے والی ساری ساری باتیں تو میں نہیں کیا غصہ دلانے والی باتیں تو آپ نے بابا ضرور کی تھی ویسے اور زندگی میں پہلی بار کی تھی میرے ساتھ تو پھر تم نے ان باتوں میں بارے میں کچھ سوچا ہے بالکل بھی نہیں اس میں سوچنے والی بات تو تھی نہیں بابا کوئی بابا میں کوئی بھی غلط کام نہیں کر رہا بابا میں اگر آپ کو کہوں کہ آپ کا کام غلط ہے تو کیا آپ کام چھوڑ دیں گے بابا بابا آپ اور میرا بس نظریاتی اختلاف ہے اور بابا آپ زندگی کے بارے میں میرا نظریہ نہیں بدل سکتے اللہ تو بزن سکتا ہے نا بابا آپ بہت پریشان کرنے لگ گیا مجھے مجھے ایلو اون کیسے ہو یارو میں تمہاری پہلے پول اٹھانے بایا تھا میں تھوڑا بیزی تھا کیا میری پکچرز انسٹا پر کسی نے لگائی ہیں لیکھیں تو مجھے اللہ بابا آپ لیکن کیی اٹھانے founder اب تم پبلی سٹی کے لیے کس حد تک گر سکتی ہو تم اپنا نام میرے نام کے ساتھ جوڑنے کے لیے ملائکہ کس حد تک جا سکتی ہو مومن اکتا کچھ ساتھ چھنی ہو بلیڈ پریشر ہو جائے گا تمہا وہ تمہیں وقت آنے پہ تمہیں بتاؤں گا کہ بلیڈ پریشر کس کا ہی ہوتا ہے کیا کر لوگے تم کیا کروں گا میں تمہارے چاہت وہ تمہیں وہاں آ کے بتاؤں گا اور اس کے بعد تمہیں انڈسٹری میں کام نہیں ملے گا اس بات کی میں تمہیں گرانٹی دے سکتا ہوں مجھے دھمکیاں مردموں میں میں تم سے ڈرتی نہیں وہ دھمکیاں نہیں دے رہے میں تجھے میں تمہیں یہ کر کے دکھاؤں گا دیکھ لوں گا تمہیں تمہیں اس سے بات کرو مجھ سے ایک نفج تمہیں نکالا نا نتائش کی ذمہ دار تم خود ہوگے تم میری زندگی کے ساتھ کھیلتی آئی ہو اور اب تم نے یہ پکچرز انسٹا پہ لیگ کر رہی ہو اور یہ ڈراما کر رہی ہو دیکھ لوں گا میں تمہیں اور یہ جو کچھ تم مجھے فون پہ کہہ رہی ہو یہ سب ریکارڈ کر رہی ہوں کل سوشل میڈیا پہ اپنی ریکارڈنگ سن میں just go to hell ملائکہ go to hell آنے ہاں میں نے دیکھ لیا ہے اس کی پوسٹ اور اس پبلیسٹی کی بھوکی عورت نے تو حرکت کیا ہے نا دیکھ لیتے ہیں اس کو ایک کام کرو نا پوری ٹیم کو لگاؤ احمد کو بھی ساتھ میں ملاو اور اس کا انسٹا گرام بن کرو اور اس کے اوپر لیگل نوٹس لگاؤ اس کو میں دیکھتا ہوں یہ فیک ڈرام میں جو کر رہی ہے نا بارڈ دے تک اس کے چلیں گے نہیں دیکھتے ہیں اس کو نہیں ہے تو مجھے بس یہ بتاؤ کہ وہ جو اس کا آج کل نیا بوائفرینڈ چل رہے ہیں اکتر اس کے جو مووی نہیں آئی اس کے کیا ریویوز ہے مووی کا پرمیر ہو گیا ہے کافی بری ریویوز ہے I think flop ہو گئی ہے اوہ فائنلی کوئی گوڈ نیوز میں لیا ہے ملاؤ اور آرٹیکلز بھر دو اس کے خلاف نیگیٹیف ہر جگل لگاؤ پوستیں ان کو تو دیکھتے ہیں ہم بابا اچھے چلو میں بعد میں بات کر دوں اور باقی ٹیم کو لگاؤ تو مطابق کیا دیکھ رہے ہیں بابا تمہیں پہچان نہیں بار رہا کیوں جو فون پر بات کر رہا تھا کیا وہ مومن تھا میرا خلدہ مومن تھا جو بیمار چھڑیا کو اپنی گوب میں لے کر بیٹھا رہتا تھا تاکہ وہ مر رہ جائے وہ تو آپ کو دیکھتے ہوئے بابا کرتا تھا تو میں بھی کر لیتا تھا وہ مومن جو چاہنے جاتا تھا لوگوں کی آنکھوں کا تارہ بن جاتا تھا وہ تو اب بھی بابا میں لوگوں کی آنکھوں کا تارہ بن جاتا تھا جب میری برڈے ہوتی ہے تو مجھے لاکھوں وشیز آتی ہیں میں اب بھی لوگوں کی دلوں میں بستا ہوں کیا یہ وہی مومن ہے جس کو میں کہتا تھا کہ ان تمام لوگوں کا نام لکھیں جو اس کے دشمن ہے جن سے اس کو نفرت آئے تو اس کا کالس خانی رہ گا دادا مومن تم بدل گئے ہو لیکن تم اس کے اطراف نہیں کرو گے میں نہیں مانتا میں ابھی بھی بہت بیلنسٹ آدمی ہوں مجھے پتہ ہے اپنی لائف کو لے کے کیسے چلنا ہے آپ ایک فون کال پہ تو مجھے جائد نہ کریں آپ کبھی آئیں میرے دوستوں کے سرکل میں تاکہ آپ کو پتہ چلے ایسے تو جج مت کریں مجھے بابا آپ تم لوگوں کا رسٹ چھین لینے پہ کالے رو لوگوں کو سڑکوں پر آ سکتے ہو نہیں بابا آپ نہیں جانتے میں جس شخص کی بات کروں وہ بہت ہی غلط شخص ہے میں نے قلبِ مومن نے اس کو ہٹ کیا میں نے اس کو عزت دی اور وہ آج مجھے ہی آنکھیں دکھا رہے ہیں مجھے بدنام کرنا چاہ رہے ہیں میں ان کو ہٹ کرنے والا ہوں میں ان کو لانے والا ہوں عصد اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے تم دوسرے لوگوں کی ناکھامیوں پر خوش ہو رہے اور توقع رکھتے ہو کہ تمہاری کام دیاکیوں کے اوپر اکتالیا پہ جائیں حسد نہ کریں میں اس جسم کی بات کر رہا ہوں جس کی تم پوجا کرتے ہو جس کی پرستش میں تم نے اپنی سارے زندگی کو دعو پہ لگا رکھا ہے اور مل گیا رہا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے مومن؟ سکون کا ہی نہیں ہے میری بدا سکون اس زندگی میں نہیں ہے جو تم گزا رہے ہو اس سکونی تمہارا اپنا انتخاب ہے مومن بابا آپ کو کیا لگتا ہے؟ روح کا صرف آپ کو ہی پتہتا ہے؟ کیونکہ آپ مسلح پر بیٹھے رہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہم جیسے لوگوں کو روحانیت کے بارے میں کچھ نہیں پتا؟ اور اگر ہم نفس کو خوش کر رہے ہیں تو کیا جسم ہے؟ ہاں غلط کہتے ہیں بابا آپ اور میں آپ کو یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ روحانیت کسی کی جاگیر نہیں ہے جو کسی کو غراست میں ملتا ہے یہ شک نہیں مگر اللہ کی عطا ہے اور وہ ہر ایک کو نہیں دیتا صرف ان کو دیتا ہے جن کو اس کی قدر ہے ٹھیک ہے اب بابا میں آپ کے پاس تب آؤں گا جب میرے پاس ایک ہٹ فلم ہوگی اور وہ فلم روحانیت پر ہوگی اور وہ فلم لوگوں کو آپ کی کیلیگراف سے زیادہ اللہ کے قریب کرے گی دیکھنا نا ہس کیوں نے بابا بناو اس پار ایک پر جس میں تم روح میں اترنے والے کردار پیش کر سکو اور اللہ کی پرستش پر مجبور کر دینے والے لیکن جب تم روح کی بات کرو گا تو یہ لاکھوں اور کرونوں کا مجمع قلب مومن نے بابا کبھی ناکامی نہیں دیکھتا یہ جو قلب مومن کا ہاتھ ہے یہ پاریس ہے جس چیز کو بھی چھوٹا ہے سو نہ کر دیتا کی ہوتی تو تمہاری زبان پر تکبر نہ ہوتا قلب مومن کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ نہ جائے قلب مومن کے ہاتھ انسان کے ہاتھ نہیں شکر کرے گا تو پائے گا حضور کرے گا تو کمائے گا پہلے تو میں آپ سب کا بہت شکر گزاروں جو آپ شورٹ نوٹس پہ یہاں پر آئے میری فیلم کی آج اناؤنسمنٹ ہونی ہے اور آج میں آپ سب کو اپنی مووی کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا میں آئی ہے بسی اس سال قلب مومن کے علاوہ کسی اور کا سکہ نہیں چلے گا اس کا سبجیکٹ سپیرچویلٹی بیسٹ پر ہے اس مووی کا سبجیکٹ کس چیز پر بیسٹ ہے جی آپ کو لگا ہوگا کہ آپ نے غلط سنے پر آپ نے بالکل ٹھیک سنے اس مووی کا سبجیکٹ سپیرچویلٹی پر بیسٹ ہوگا سپیرچویلٹی مطلب روحانیت میرے پر اکثر یہ الزام لگتا ہے کہ میں عورتوں کو اوبجیکٹیفائے کرتا ہوں میری مووی شاید ہٹ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اس میں گلیمر ہوتا ہے آئیٹم نمبر ہوتا ہے اور لڑکیوں کو آدھے کپڑے پہناتا ہوں اس وجہ سے میں ہٹ ہوتا ہوں اس بار میں جسم کے بارے میں نہیں بلکہ روح کے بارے میں فلم بنانا چاہتا ہوں یہ مووی آئیٹم نمبر کے ساتھ نہیں چلانا چاہتا ہوں مومن نشے میں ہے ہنڈیڈ پسنٹ نشے میں ہے ہنڈیڈ پسنٹ نشے میں ہے پروجیکٹ پہ بھی کام کرنا چاہیے چاہے وہ سپیرچولیٹی بیسٹ پہ ہو اوکے گائز اب بھائی گیس آپ سب کو سمجھ آگے ہوگی میں کس چیز کے اوپر مووی بنانا چاہ رہا ہوں مجھے کچھ ریفرنس چاہیے تھا کیسا ریفرنس یعنی کسی فلم یا کسی کتاب کا ریفرنس جس قسم کی کہانی آپ کو چاہیے بلکل اگر یہ ہو جائے تو ہمیں بہت آسانی ہو جائے بیسے بوس میں کچھ آئیڈیاز لے کر آیا ہوں لیکن پھر بھی اگر آپ ہمیں کوئی ریفرنس کچھ دینے تو بہت آپ آئیڈیاز سنیں میرے پاس ایک کہانی ہے سر جو کہ میں آپ کو سنانا جاتا ہوں جو کہ بہت ہی سپیرچول اور کومرشل بھی ہے جی جی سنائیں یہ کہانی تو آئیپون کے کونٹھے شیروع ہوتی ہے دو آئیپون کا دین ہے سید بہارانہ کے لڑکے پر آتا ہے نیکسٹ فلم مجھے لگا آپ کو پسند آئے گی لیکن میرے پاس ایک اور فلم یہ ہے اچھا سنائے وہ ایک مزار پر قوانی ہو رہی ہے رڈکی اپنے خیبوب کے لئے منت مانگنے آئیے اوہ بھائی صاحب میں روحانیت پر مووی بنانا چاہ رہا ہوں اور آپ لوگ مجھے پھر بھائی گھیسی پیٹی کہانیاں سنا رہے ہیں محبوب محبت مزار اوہ بھائی روحانیت چاہیے کہاں پہ روحانیت ادھر کیا سارا بھائی ہمتا سکتے ہیں روحانیت ہے روحانیت کا مطلب اللہ سے تعلق کی بات کس طرح کا اللہ سے تعلق کیا کس طرح کا اللہ سے تعلق اللہ سے تعلق کیا ہے اور وہ کون سی روحانیت ہے جو آپ اس کہانی میں چانتے ہیں میں رائٹر نہیں ہوں آپ لوگ رائٹر ہیں آپ سب کو میں نے یہاں پہ اسی لیے بھولایا کہ آپ لوگ بتا پائیں کچھ لکھ کے بتائیں مجھے یا کچھ بتائیں بول کر کہ کیا ہے یہ ریفرینسز ہوتے ہیں اگر آپ ہمیں بتا دیں کہ آپ کس چیز سے کا ریفرینس چاہتے ہیں ملک آپ کسی مووی کا چاہتے ہیں کسی اور چیز کا جاتے ہیں آپ ہمیں ریفرینس بتائیں کہ آپ کس طرح کا تعلق چاہتے ہیں کس طرح کی روحانیت پر ٹاپک چاہتے ہیں آپ سے تمہارے لئے بہت آسانی ہو جائے گی ریفرینسز چاہیئے چلیں لکھیں میں بتاتا ہوں آپ کو روحانیت مطلب اللہ سے تعلق اللہ سے تعلق جیسے جیسے I am sorry مجھے تھوڑا سا وقت چاہیئے ہوگا اس بارے میں سوچنے کے لئے تھوڑا I am sorry امید میں لکھ تو نہیں ہوگیا تو کیا بنا ، ایکٹرز مانے یا نہیں مانے مومن بھئی ایکٹرز تو ماننی ہے مومن بھئی ایکٹریزس نہیں مانرہی کہا مطلب ہے کوئی ایکٹرس کیوں نہیں کوئی مانن پڑھ گی م عمینبحی وہ کہہ رہید کہ اگر ہم دپرٹہ کریں گی تو ہم فیماس کیسے ہوں گی کیا مطلب دپرٹہ کریں گی تو فیماس کیسے ہوں گی ایک دپرٹہ پہنے کو کیا کہتی ہیں ایکٹرس ایکٹرسز کو موت پڑ گی م عمینبحی اب میں کیا کہہ سکتا ہوں جب وہ نہیں مار رہے ہی تو اب بتاؤ بات کی تم نے ان سے دوبارہ یا نہیں کی ان سے کیا بنا ہے ان کا ریسپونس کیا آیا ہے آج کا مومن بھائی ریسپونس تو وہی ہے کوئی بھی نہیں مان رہی دپٹے والا رول کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں مان رہی یار مجھے تو سمجھ نہیں آرہی یہ مووی بنے گی کیسے یار کوئی بھی نہیں ایکٹریس مان رہی کیا عجیب سین ہے یار ان کو بولو پیسے ڈبل لے لیں یار سین تو کر لیں وہ تو وہ کام گیا جن کو میں نے فیمس کیا تھا وہ کدھر ہے میوش میرے پاس تم ہو والی جس کو فیمس کرنے والا میں تھا کام پہ ہے ایمان اس کو مووی کے لیے آن بورڈ لے لو یار وہ تو مان جائے گی وہ تو ہے شریف وہ تو دپٹے والا سین کر لے گی وہ بھی نہیں مان رہی کیا ایمان تو دپٹے والا سین کے لیے نہیں مان رہی لیکن جو ایمان ہے اس کی پہلے کسی فلم والی ڈیٹ ہے اس کی وہ مسا نہیں کام کھا سکتی کیا عجیب یار میں ہی ان کو ہٹ کرنے والا تھا اور آگے مجھے ہی کہہ رہی ہیں کہ ہمارے پاس ڈیٹس نہیں ہے تمہارے ساتھ کام کرنے کے لیے کیا دن دیکھنے پڑ رہے ہیں قلب مومن کو کون ہے قلب مومن کو نہ کرنے والا دیکھ لوں گا ان سب کو میں جو آج مجھے نہ کر رہی ہیں کسی کو بھی کر لو یار مائرہ کو کر لو اروہ کو کر لو کسی کو بھی بلا لو مووی کے لیے کون قلب مومن کو نہ کر رہے ہیں میں دیکھ لوں گا ان سب کو جو آج مجھے نہ کرے گا ان ایکٹریس کو تو میں بعد میں دیکھ لوں گا جو نہیں مان رہی مجھے یہ بتاؤ کہ مووی کے لیے ایڈورٹائزمنٹ والے آیا ہے یا نہیں آیا کون ایڈورٹائز کر رہے اس مووی کو پروڈیوسرز ہیں آن بورڈ یا وہ بھی نہیں مان رہے مومن بھائی اس بار تو کوئی پیسے لگانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی اسلامی موویز کس طرح فیمس ہوں گی یار تو وہ کدھر گئی ہیں ڈاکٹر نازش جو ہماری پرانی فلم کو فیمس کرنے والی تھی پیسے لگانے والی وہ تھی وہ کا ہے مجھے ذرا کال کرنے دو نا ان سے میں دیکھتا ہوں ڈاکٹر نازش آپ سے بات کرنی تھی کہ آپ نے سنا تو ہوگا کہ قلب مومن کی ایک نئی مووی آ رہی ہے کیا آپ کے بھائی کی شادی ہو رہی ہے تو اسے آپ پیسے نہیں مووی پہ لگا پائیں آپ نے پہلی سوری کرنا تھا ایسے کیسے چلے گا ڈاکٹر نازش اگر آپ نہیں مووی کریں گی ہمارے ساتھ تاؤن تو کیسے ہٹ ہوگی سب بھی ڈرامے کرتے ہیں سلام علیکم بابا وآلیکم السلام تمہیں اتنے دن ہو گئے ہیں گئے ہوئے اس کے بعد پاٹی بھی ہوئی جی وہی فلم کو لے کے بیٹھا ہوں کیا ہوا پریشان ہو کیا کافی پریشان ہو خیریت تو ہے نا ابا پہلے کہانی نہیں تھی فائنلی جب سکرپٹ کا بندوبست ہوا تو آپ کوئی پیسہ لگانے کے لیے تیار نہیں کلی مومنٹ کی فلم ہونے کے بعد چھوٹی آپ تنگ کر رہے ہیں آپ جان کر مجھے تو صرف یاد دہا نہیں جان گا جب سکرپٹ مکمل ہو جائے گا تو مجھے فون کر دینا میں دے دوں گا پیسے تمہیں آپ دیں گے اتنے پیسے آپ کے پاس کان سے آئے اتنے پیسے میں تمہیں ایک فون نمبر بھیج دوں گا میری ساری کی ساری کلیگرافیز جو میں تمہیں ہر سال تمہاری سال کے لئے پر بھیجتا ہوں انہیں بھیج دینا مسئلہ حل ہو جائے ہیں بابا لاکھوں کی بات ہے آپ مزاق سمجھ رہے ہیں ایسے عربوں کی تمہیں ہیں نا اچھا بابا اس کو چھوڑیں آپ ابھی کسی اور موضوع کے بات کہیں اور بتائیں اور شاہد قلب مومن یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ اس کی بابا کے ساتھ آخری کال ہوگی تو بابا یہ تھے آپ اور میں قلب مومن آپ کو کبھی جان ہی نہیں سکا یا شاید آپ نے کبھی جاننے دیا ہی نہیں دنیا کا کونسا ایسا میوزیم تھا جہاں آپ کی کیلیگرافی نہیں رکھی گئے اور آپ نے یہ مجھے کبھی بھی نہیں بتایا تھا اور میں قلب مومن عزت اور شہرت میں کبھی تمیز ہی نہیں رکھ پایا نام اور ناموری میں کبھی فرق ہی نہیں پیچان سکا اور کامیابی کا مفہوم کبھی جان ہی نہیں پایا اور یہ مجمع جو آج بابا کو تفن کرنے آیا تھا یہ لاکھوں کا مجمع کیا یہ صرف انسانوں کا مجمع تھا یا پھر اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہر مخلوق تھی اس میں جو عبدالعالی بن الدوراب کو آخری سلام دینے آئی تھے وہ ٹھیک کہتے تھے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کی تھی یہ کیسے ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ کی وہ نظر میں نہ رہتے تھے اور میں قلب مومن میں کون ہوں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے سے انکار کرنے اے دن سے روت المستقیم اے میرے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا مجھے سیدھے راستے پہ جلا میرے مالک میں بھٹک کے ہوں میرے مالک مومن بھائی میں عباس بھائی فون کے آپ سے پاہ دے اوہ عباس بھائی گھر ڈھونے میں مشکل تو نہیں ہوگی نہیں مومن بھائی میرے شے کی فلائٹ ہے تو میں درہ جلدی میں ہوں تو وہ جنش کیلگراف کی آپ نے بات کی تو وہ دکھا دے جی جی شور یہ تصویر کا ہم کر لگ دور آلہ کی لائنگ نہیں انہوں نے آپ کا تعالف ترمہ سے کرویا تھا لیکن میرے دل میں ایک وین پہلا ہو گئی کوئی بات ان کے باس نے کہا آپ کیا حدیہ پیش کریں آپ ان کے باس مجھے کیا حدیہ پیش کر سکتے ہیں ان کے باس تمہیں کچھ بھی پیش کر سکتا چلے آئیں آپ بیٹھیں کیا یہ آپ کیلگرافز کو کسی میزیم میں لگائیں گے اپنی یہ انکل عبداللالہ کے شاہ کا ہے ہر شاہ میں ان کو کہتا تھا کہ مجھے ایک آدھا پیش دے دیں کیلگرافز میں سے یا وہ آپ کے لئے بنا رہے ہیں لیکن انہوں نے ہر ساگمجین کا آن کیا مگر آپ دیکھیں یہ ساتوں کی ساتوں آج میرے اس سے نیام کیا تلسکر کیا وہ تو آتا جاتے ہیں لیکن آپ کے ابو کا پان بلا دوار ہے یہ سب شاہ کار میں اپنے بھائی اور اپنے نام کر زیسے وہ باکی چھے کدر ہیں وہ باکی چھے کوریڈور میں لگی ہوئی ہیں میں اب اپنے ڈرائیور کو باہر میں تھا کہ وہ اپنے بیٹیز لے جائیں نہیں نہیں سوری اگر آپ کچھ دیر مجھے ٹائم دے دیں سوچنے کے لئے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا ہر سال میں اس کو کہتا تھا کہ مجھے ایک آتا پیس دے دیں کلگرام میں تھا جب وہ آپ کے لئے بنا رہے ہیں لیکن انہوں نے ہر سال مجید کار کیا مگر آپ دیکھیں اس ساتوں کے ساتوں آج وہ تو آتا جاتے لیکن آپ کے ابو کا پان بلا دوار ہے میں کیسے یہ سب ان کو دے سکتا ہوں شاید میرے پاس یہی آخری اساس ہے میرے باپ کا بھی آخری اساس ہے شاید یہی تھا جو کیلی گرافزنوں نے میرے لئے بنائی تھی کیسے یہ سب میں ان کو دے سکتا ہوں دنیا کے کسی وز قیمت میں یہ ان کو نہیں دے سکتا کسی حال میں بھی موسیقی اور اس طرح مومن کی کہانی کا آواز شروع ہوتا ہے موسیقی 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 میں چاہتا ہوں کہ ہمارے گانے میں پوری مووی کی تھیم ایکسپلین ہو جائے تو دور بھی ہے اور پاس بھی تو میرے اندر اور آس بھی نہیں یار وہ فیل نہیں آرہا آپ کو مزہ نہیں آرہا یار چو پرابلم ہے نا اس میں روحانیت نہیں شوری صرف نفس ہی نفس ہے میں چاہتا ہوں کہ لیرکس میں اللہ سے محبت شو ہو اللہ سے تعلق شو ہو اللہ سے تعلق؟ کیسے تعلق؟ کیا اللہ اور انسان کا تعلق؟ آپ کو تو پتا ہوگا اللہ کے نام میں ہے اللہ اور انسان کا تعلق اللہ، 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 یہ ایک سیدھی لگیر جیسا تعلق ہے جس کے ایک سرے پر پندہ ہے دوسرے سرے پر پندہ ہے اللہ کے نام کے اندر انسان اور اللہ کے تعلق کی بات ہے جس کے ایک سرے پر اللہ ہے اور ایک سرے پر انسان اگر الیف سیدھا ہو تو اللہ کے بہت قریب ہے انسان ایک لئے لائے سنو ہاں شور موسیقی موسیقی جھوم جائے کلب تیرا او کسرت ایسے جود کی درد ہی کیوں سکھا رہا ہے کیسے جیتے ہیں جسم کو آزاد کر جسم کو سکون دے کلندری اڑان بھر کیا ہوا گھر پر نہیں الیف بس شاہ بخت ایسے کیسے تم کسی اور کے ساتھ شادی کر سکتی ہو یار تھوڑا سا ٹائم دے دو مجھے میں سب ٹھیک کر دوں گا یار میں ابھی کرائیسی سے گزر رہا ہوں نہیں ہے میرے پاس پیسے یار ایسے کیسے تم کر سکتی ہو یار پہلے ہر وقت تم میرے ساتھ ہوتی تھی اب جب میرے پاس کچھ پیسے نہیں اور میرے اوپر برا وقت چل رہا تو سب تم چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو مجھے یار اور مارم تم نے تو میرے ساتھ وعدے کیے تھے محبت کے تم نے کہا تھا کہ جب بھی برا وقت آہگے کہ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گی اور اب ایسے کیوں کر رہی ہو تم شاہبخ تھوڑا بہت ٹائم دے دو میں سب ٹھیک کر دوں گا محبت اور تم سے ابھی اتنا برا وقت نہیں آیا مجھ کو ایک بات یاد رکھیں یہ ہماری آخری ملاقات ہیں آج کے بعد نہ میں تمہیں جانتی ہوں نہ تم مجھے میں نے تمہیں جتنا سمجھانا تھا سمجھا چکی آگے تمہاری مجھ سے لیکن اب تمہارے جینے مرنے سے میرا کوئی تعلق یہ بھی مانا کہ تم نے مجھ سے آئے تک کبھی پیار نہیں کیا یہ بھی مانا کہ وہ جو بھی ہمارا ہی دوستی تھی وہ سب تمہارے لئے ایک ناٹک تھا صرف وقتی طور پر دوستی تھی پیار تھا مانا آئے تک تم نے کبھی بھی میرے لئے پیار کے لفظ بولے ہی نہیں نا تم نے مجھے کچھ سمجھا کیوں آج بھی تمہاری آنکھیں تمہارے لفظوں کا ساتھ دیتی ہوئی نظر نہیں آرہی غور سے دیکھو اس پر یہ تیمور ہے میرا منگیتر میری پسند میری خوابوں کی تابی یہ بیانے آرہا ہے مجھے چند دل بعد میرے لئے آسمان سے تارے توڑ کر لائے گا تم بتاؤ تم کیا دے سکتے ہو مجھے اس سب کے بتے میں تمہیں اپنا دل دے سکتا ہوں دل بس ایک دل دلوں کی ضرورت کسے ہزاروں دھڑکتے ہیں آس پاس ٹکی سیر بکتے ہیں یہ جذبات ٹکا تم نے شاہ بکت میں تمہیں کبھی پیچان ہی نہیں پایا تم بھی باقی ہمیں ارزادوں کی طرح یہ خود کرز نکلی لیکن تم نے اچھا کیا آئی تم نے بھی مجھے اپنی پیچان کروا دی اور بتا دیا کہ جب تک انسان کے پاس پیسے ہوتے ہیں سب بھی آپ کو اپنا مانتے ہیں جب انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا اور اس کے پاس کوئی چانے والا نہیں ہوتا تو سب بھی چھوڑ دیتے ہیں آس کو اگر اس دل کی آواز اتنی کمزور ہے کہ تمہیں دل کو چھوئی نہیں سکی پھر اس کو مر جانا چاہے محبت اور تم سے ابھی ایتنا گرابت نہیں آیا مجھ پر موسیقی 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 جب مصیبت آتی تو ایک اچھا کسات دینا بھی ضروری ہوتا ہے قلب مومن نے تو دیر کر دی اپنے والدین کی اہمیت سمجھنے میں قلب مومن تو دولت کے نشے میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ وہ سمجھ نہیں پایا کہ کون اس کا اپنا ہے اور اس کے والدین اسے کتنی محبت کرتے تھے قلب مومن سے تو دیر ہو گئی مگر آپ لوگوں کے پاس ابھی بھی وقت ہے اپنی زبان کی تیزی اس ماہ پر مت چلاو جس نے تمہیں بولنا سکھایا جیسی محبت تم اپنے والدین سے کرو گے ویسی ہی محبت تم سے تمہاری اولاد کرے گی والدین کی روک ٹوک بھی ایک نعمت ہے ورنہ اولاد جگہ جگہ ظلیل و رسوہ ہوتی نظر آئے گی اپنے والدین کا احترام اور ان کی خدمت کرو تمہیں ان کی اہمیت کا احساس تب ہوگا جب تم ان کی کرسی کو خالی پاؤگے ماں باپ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے ماں نہ ہو تو دل کو دلاسہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دور میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا ٹوٹ جاتے ہیں دل عشق کے درباروں میں لوٹ جاتے ہیں آشق پرف کے انگاروں میں سنا ہے ٹھومنے سے خدا بھی مل جاتا ہے شاید ہم بھی مل جائے تمہیں ایک دن ٹوٹے ہوئے ستاروں میں تاویز بنا کے میں پہنوں تجھے تاویز بنا کے میں پہنوں تجھے دلگر ہے خدا کا نہ توڑی سے دلگر ہے خدا کا نہ توڑی سے کرو سجدائے کو خدا آخر کیا ایسی شباہ ہے آپ کے پاس جو ہر کوئی آپ کے پاس آنا چاہ رہا ہے آش میرے پاس کوئی شفاہ ہوتی میں تو خود کسی کی شفاہ کی طلب میں کب سے دربدر پھٹک رہا ہوں کی چاہید ہے توان بابا جی تو بھلا مجھے کیا دے سکتے تجھے کچھ چاہیے تو بول کچھ نہیں چاہیے میرے پاس تو سب کچھ ہے سب کچھ تو کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا کسی نے کسی چیز کی تو کسی نے کسی شخص کو ضرورت رہتی ہے ہمیشہ زندگی میں مسئلہ پڑ گیا ہے بابا جی کوئی دم کر دو یا کوئی طویز دے دو مسئلہ بتا پتر چھوٹی سی بے وفائی ہو گیا ہے بابا جی اور اب پچھتا رہا ہوں عشق میں شرک اور محبت میں بے وفائی کی معافی نہیں ہوتی پتر میں اس سے معافی مانگ لوں تو کیا وہ خوش ہو جائے گی میرے سے نہ پتر یہ نہ سوچ وہ خوش ہوگی یہ سوچ کہ وہ خوش ہو جائے گا تیرے سے کیا وہ خوش ہوئے میرے سے نہ پتر وہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ خوش ہوئے یا نہیں ہوا تب بھی تو پوری عمر اس چیز کی جستجو رہتی ہے اور انسان اللہ سے پیار کے لیے لگا رہتا ہے بندھ کے فقیعے جو یہ بیٹھا ہے یہ کبھی نواب کو کردھا تھا موسیقی 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 آج کل میں نے دیکھا ہے کہ نوجوانہ کی اپنے باپ سے نہیں بنتی یا وہ سیدھے میں وہ اپنے باپ سے بات نہیں کرتے وہ سمجھتے ہیں کہ باپ میں بس ہمیں پیدا ہی کی ہے کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں اور کیا وہ شاید نہیں جانتے کہ ہماری زندگی میں کیا چل رہے کس مسائل سے گزر رہے ہیں مگر شاید وہ بچے یہ نہیں جانتے کہ والدین کو ہر ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے باپ کو ہر ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا کس کیفیت سے گزر رہا ہے مگر وہ بیان نہیں کرتے اور ہم نے سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے والدین ہم سے پیار نہیں کرتے تو ان لوگوں سے میری گزارش ہے کہ وہ کبھی اپنے باپ کو جلے ملیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ان کے باپ کے اندر کیا چل رہے ہیں ہم لوگ دنیا کی آئیشوں میں لگ جاتے ہیں ڈالر، شورت کے پیچھے ہم لوگ اپنے والدین کو کچھ بھی نہیں سمجھتے ہم تو ان سے ملنا بھی گووارا نہیں کرتے اور باپ ماں کی اہمیت پتہ کرنی ہے تو ان بچوں کے پاس جاؤ جو اپنے باپ اور ماں کو ملنے کے لیے قبرستان جاتے ہیں اور کوئی ان کے پاس نہیں ہوتا ان کو ہاتھ سے کھانا کھلانے والا ان کی کیر کرنے والا ان لوگوں سے جا کے پوچھو کہ باپ اور ماں کی کیا قدر ہوتی ہے کیا اہمیت ہوتی ہے اگر کوئی شخص آپ سے معافی مانگ رہا ہو تو اس کو ہمیں معاف کر دینا چاہیے کیونکہ میرے پیارے اللہ کے نزدیک معاف کرنے والا اس کی بہت قریب ہے اور اس کو بہت پسند آتا ہے وہ شخص اور بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے حال سے واقع ہوتا ہے تو جو افتیار اس کی ہیں اس پہ ہمیں کوئی زور نہیں دینا چاہیے پہاڑاں سے چڑھ دے سلاب ویکھے وچ کنڈیاں دے رلدے غلاب ویکھے دولت تے اتنا ماں نکر وے بندیا سڑکاں تے رلدے نواب ویکھے ماں باپ نو برا کدی نہ آکھی چاہے لکھ انہ دا کسور ہوئے آ چل دے نو دل کدی نہ دینی چاہے چہرے تے لکھ نور ہوئے او بلیا محبت اتھے پامی جتھے پیار نبھامن دا دستور ہوئے بابا ماما دونوں مجھے بھلا رہے ہیں کیا مصنی مصنی کریں مصنی 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 موسیقی